مہاجر قومی موومنٹ شاہ فیصل زون کی جانب سے زونل ستہ کے انتخابی جتماع سے چیئرمن افاق احمد خطاب کر رہے ہیں جب اس شہر کے اندر ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں ہماری شناف پوچھتے ہیں سیکلو میل سے دور سے آنے والا شخص میری شناف اگر پوچھے تو میرے دن پر چوٹ لگتی ہے کہ میرے گھر میں بہا سے آنے والا شخص میری شناف معلوم کرتا ہے میری شناف تم کیا معلوم کروگے تم نے ہماری شناف جان پوچھ کر ہمارا چہرہ مس کرنے کے لئے ہماری شناف تم نے لگڑا ٹھنٹا اور یہ سب ایک منظم سادش کے قید آپریشر کے دوران کیا گیا کہ فلاں لگڑا فلاں ٹھنٹا فلاں کانا فلاں دھا فلاں 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 اور بھائی تمہاری اس عوم کے خلاف اس سادش کو یہ مہاجر قوم اچھی طرح جانتی ہے اگر اس عوم کی تم شناف لگڑا ٹھنٹا اور اندھا بنانا چاہتے ہو تو اس عوم کی شناف پورا پاکستان جانتا ہے کہ حقیم صحیح اس کی شناف تھا رئی سنگو بھی اس کی شناف تھا مولانا نورانی اس کی شناف تھا اس عوم کو اگر تم پہچان سکتے ہو تو پروفیسر غفور سے پہچان سکتے ہو اگر اس عوم کو تم پہچان سکتے ہو تو حقیم صحیح سے پہچان سکتے ہو اگر اس عوم کو تم پہچاننا چاہتے ہو تم محسن ہے پاکستان آپ ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر قدیر سے پہچانو تم ہمارے شناف لنگے کلوں سے آج اگر پاکستان کی افواج بھارت کی آگ میں آگ ڈال کے بات کرتی ہے تو خدا کی قسم ڈاکٹر قدیر کا احسان ہے جس کی وجہ سے آج تم اس قابل ہو کہ تم آج بھارت کی آگ میں آگ ڈال کے بات کرتے ہو آج ہماری قوم کے احسان کو ماننگی بجائے اگر اس قوم کو تہدیر کا سامنا کرنا پڑے آج اس قوم کو اگر اقارت کا سامنا کرنا پڑے تو میں بتا جینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس مہاجر قوم کو اس پاکستان کی دفاعی لائن سمجھو اور اس دفاعی لائن کو اگر تم نے قدر نہیں کی اگر اس دفاعی لائن کو تم نے پرشکوک بنا دیا اگر اس دفاعی لائن کی تم نے تہدیر کی تم نے اس کو تہدیر کی اس قوم کی جو اس پاکستان کی دفاعی لائن ہے تو میں ہزار مرتبہ کہہ چکا لاکھ مرتبہ کہوں گا کہ جو میمار ہے جو بنانے والا ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا باقی کوئی اس کی حفاظت نہیں کرے گا امدہ میں پکھائیں اور جی بھائی سکھائیں